میرا نام وسیع احمد وارسی ہے میڈیا پر باری درگاہ شہدانہ ولی آج ستائیس تاریخ سے سرکار شہدانہ ولی کا عرش شروع ہو رہا ہے آج ہی حضر بیک کے نواز سے جنہوں سے پرچم درگاہ شہدانہ ولی پہنچے گا جہاں درگاہ علازد کے گدی نشین علاج احسن نزا قادری صاحب کے دست مبارک سے پرچم کو شائی ہوگی آج شہرِ خطب آزد سرکار شہدانہ ولی رحمت اللہ علیہ کا عرش مبارک شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ پرچم کو شائی کا جلوس جو ملک پور بھلے شاہ کے مزار سے حاجی حضر بیک کے نواز سے شروع ہو رہا ہے جس کی قیادت درگاہ کے سجادہ نشین مفتی احسن نزا قادر صاحب کرتے ہیں جس میں درگاہ شہدانہ ولی کے سجادہ نشین عبدالواجی صاحب میڈیا پرواری وارزی صاحب وہ ہماری پوری ٹیم جو ہے یہ جلوس اپنے تدیمی راستوں سے درگاہ شہدانہ ولی پہنچے گا یہاں پر درگاہ کے سجادہ نشین مفتی احسن میا پرچم خوشائی کی رسم عدا کریں گے اسی کے ساتھ کی روزہ پانچ روزہ اس کا آغاز ہو جائے گا آگے کے اس میں جیسے آج جو ہے پرچم خوشائی ہوگی مشہرہ ہوگا اگلے دن ملاشیف کے پروگرام ہوں گے میتلے سما بھی ہوتی ہے اس میں اور پانچ میں دن حضرت سرکار شہدانہ ولی صاحب کا اُرس ہوگا چھٹے روز سرکار سید سید صاحب آبا کا اور ساتھ میں روز کلہ شہب آبا کا کنشریف ہوگا اسے کے ساتھ سات روزہ اُرس کا سماپن ہوگا میں آزربیک جنوز آج جو پرچم خوشائی کے آج جب ہوں اور میرے نباس سے ہر سال کی نئے سال جنوز پرچم خوشائی نکل سے چلا رہا ہے اور اس سال بھی نکل رہا ہے جس کے قیادت سے حالی جناب محمد احسن نظر کا قادری کرتے ہیں اور اکسے کچھ ہی دیر میں احسن نظر کا قادری یہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کے آنے سے قیادت میں ان کے قیادت سے چلے گا کہ سرکار شردانہ ولی رحمت اللہ علیہ کو اس کا آغاد ہو جائے گا اور آج بعد نماز عشاء مہابر ناتیہ مشارہ ہوگا اور اس کے بعد میں کل محفلے علمہ اکرام کی محفل ہوگی محفلے علمہ اکرام کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد میں محفلے سواں دو دنی چلے گا اکتیس آرے کو کل شریف کی رحمت نہ ہو جائے گی پرچم خوشائی ملپل آلمرجی سے چلتا ہے اور چلتا آ رہا ہے چلے گا